لَيَعْضُرُّكُمْ إِلَّا عَذَا تمہیں یہ نقصان کوئی نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کی مدد اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے ہاں کوفت ضرور پہنچے گی ذہنی ٹینشن ظاہر ہے ٹینشن ہر وقت ہی دھڑکا لگا رہے گی اب یہ کر رہے ہیں اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں اب یہ کر رہے ہیں آگے چل کے آئے گا پھر پیغمبر کو دعا بھی تعلیم کی گئی کہ اہلِ ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کافر ساشے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ بس ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہ ہی ہمیں کافی ہے ذہنی کوفت پہنچے گی لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے سچائی کے مقابلے میں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الْعَدْبَارِ اور جب تم ان سے قتال کرو گے نہ تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے ظاہر ہے جی صحابہ والا ایمان اگر ہو تو سامنے جتنا مرضی کوئی دلیر ہو وہ تو آیا ہے نا کفر کی طرف سے اس میں تو وہ دلیری تو نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ماننے والے میں ہو سکتی ہے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے اور دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کے ذریعے کافروں کو الٹائیں سُمْ اللَّا يُمْ سَرُون اس کے بعد ان کی مدد بھی نہ کی جائے